مہراج سرکار چناؤں کے پہلے بہت بڑی مصیبت میں پس گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چناؤ آئیوک پر بھی اب کی بار ملک آرجن کھڑ گے جو کانگریس ادیقش ہیں انہوں نے گمبیر آروپ لگائے ہیں اور یہ آروپ سیدھے سیدھے ایلن مسک کا نام لے کر لگائے گیا ہے اس لئے اس آروپ کی گمبیرتہ بھی کافی بڑھ جاتی ہے آپ کو بتا دوں کہ ملک آرجن کھڑ گے نے مودی پر کہا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دھڑی سے وہ چناؤں جیتتے ہیں یعنی بی جے پی جو چناؤں جیتتی ہے بار بار اس میں دھوکہ دھڑی کی جاتی ہے اور کس طرح کی دھوکہ دھڑی کی جاتی ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک آرجن کھڑ گے نے کیا کچھ کہا لیکن ملک آرجن کھڑ گے کا یہ جو آروپ ہے یہ ایک طرف تو بی جے پی کو کٹ دھرے میں کھڑا کر ہی رہا ہے اور دوسری طرف اس چناؤ آئیوگ پر بھی گمبیر سوال کھڑے کر رہا ہے جو اپنے اوپر لگے تمام آروکوں کو اپنے اوپر اٹھ رہی تمام مغلیوں کو بلکل سرے سے خارج کر دیتی ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے چناؤ آئیوگ کبھی یہ نہیں مانتا کہ اس کی کہیں کوئی گنتی ہوئی ہے یا اس کی نگرانی میں جو چناؤ ہو رہے ہیں اس میں کہیں کوئی چوک ہو رہی ہے کوئی بیمانی ہو رہی ہے کبھی بھی چناؤ آئیوگ آپ نے دیکھا ہوگا اتنے برسوں میں بار بار جب بھی بپک یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کئی ای وی ایم میں ہیکنگ کی گڑھ بڑھ ہے یا کچھ اور طریقے سے ای وی ایم کو پربابت کیا جا رہا ہے یا جو آچار سہیتہ کا انگن کر رہے ہیں نیتا ان کے خلاف جب کاروائی کی بات آتی ہے تو چناؤ آئیوگ کا پکشپات وہاں پر دیکھتا ہے جب رانیتک دلوں میں بٹوارا ہوتا ہے تو نام اور نشان کی جو لڑائی ہوتی ہے اس میں جو ہے چناؤ آئیوگ وہ بار بار ستہ روڑ دل کا یا جو دل جن کی ابھی تک آروپ لگ رہا ہے کہ وہ ان کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے اس کے کہے پر چل رہا ہے یہ سارے آروپ چناؤ آئیوگ پر لگتے رہے ہم نے ابھی کل بھی اسی بارے میں بات کی کہ کس طرح سے آہ چناؤ آئیوگ نے جو جواب دیا کانگریس کے آروپوں کا ہریانہ چناؤ کو لے کر اس میں خود کیسے چناؤ آئیوگ نے یہ بات سوکار کی تھی کہ ہاں کچھ ایوی ایمز میں اگر نائنٹی نائن پرسنٹ آہ چارجنگ تھی تو وہ کیوں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کے جب لگائے آہ آہ آروپ تھے جو سوال کانگریس نے اٹھائے تھے وہ غلط نہیں تھے لیکن اس کے ان سوالوں پر بجائے آہ ایک آہ سب یہ طریقے سے جواب دینے کے چناؤ آئیوگ نے سولہ سو پننے کا جواب تو دے دیا اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکل باتیں بتا دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کو لے کر اس نے جو یہ کہا کہ یہ متھیا اور نرادھار آروپ لگاتی ہے انہیں سیدھے سیدھے کانگریس کو اس نے غلط بتا دیا لیکن کانگریس اس کے بعد بھی شانت نہیں ہے ملک ارجن کھڑگے نے جو آروپ لگایا ہے وہ اس بات کا پرمان ہے آپ کو میں بتا دوں کہ ملک ارجن نام بھی نہیں جیتا سب کچھ دھوکہ دڑی ہے وہ مدادہ سوچی سے دس ہزار نام ہٹواتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اسے کیسے ثابت کیا جائے یہ ایک بہت گمبھیر آروپ ملک ارجن کھڑگے کا کھڑگے نے یہ بھی یہاں پر انہوں نے ایلن مسک کا ادھارن دیا آپ جانتے ہیں ایکس کے جو مالک ہیں اور ٹیسلا کمپنی کے اور ایلن مسک کا بہت بڑا نام ہے آج کے سمیں میں خود ایلن مسک نے یہ مانا ہے کہ ای ایوی ایم کو کمپیوٹر کے جاریے بدلہ اور ہیک کیا جا سکتا ہے امریکہ کینیڈا بریٹین جرمنی فرانس یا اٹلی جیسا کوئی بھی پرمک پشیمی دیش ایوی ایم کا اپیوی ایم کا ادھارن دیش ایوی ایم کا ادھارن دیش ایوی ایم یہ بات آج ملک ارجن کھڑگے نے ایلن مسک کے حوالے سے کہی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھاچپا کہتی ہے کہ جب ہم جیتتے ہیں تو ایوی ایم کو دوش نہیں دیتے اور کرناٹک اور تیلنگانا کی طرح مدپتروں کی مانگ نہیں کرتے لیکن جب بھاچپا جیتتی ہے تو ایوی ایم کو دوش دیتے ہیں ہم ان کی رڑ نیتی کو جانتے ہیں بے جانتے ہیں کی کیا کرنا ہے کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ باقاعدہ وہی آروپ لگا رہے ہیں جو سارے آروپ اب تک کانگریس کے باقی نیتا بھی لگاتے رہے ہیں امنیندو جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس کارکرم میں کھری کھری آپ سن رہے ہیں ابھی امنیندو جی نمسکار سواگت آپ کا اس کارکرم میں امنیندو جی یہ جو ملکار جن کھڑگے کے آروپ اس سمیں جو لگے ہیں مطلب ابھی ہم نے دیکھا کہ کل ہی جو ہم نے چرچہ کی تھی جس میں چنام آئیوگ نے صاف ساف کانگریس کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ایک زبردستی سندھیہ کا ماحول بناتے ہیں اور اس کے بعد بیجے پی نے بھی یہی کہا تھا کیونکہ ہم نے تب بھی یہ چرچہ کی تھی کہ سوال چنام آئیوگ سے ہیں اور جواب جو بیجے پی دے رہی ہے کیونکہ بیجے پی نیتا ترم چوب نے بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ تیلنگانہ جیتے ہیں جب آپ کرناٹک جیتے ہیں تب آپ کو ایوی ایم صحیح لگتی ہے تب چنام آئیوگ صحیح لگتا ہے تو آج ملکار جن کھڑگے نے یہ جو کہا ہے یہ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ چنام آئیوگ اگر یہ سوچ رہا ہے یا بیجے پی اگر اس مغالتے میں ہے کی وہ کانگریس کو اس طرح سے غلط ثابت کر کے آرام سے آہ باقی چنام میں اپنی منمرضی چلائے گی یا چنام آئیوگ کو اپنے اشاروں پڑھ نہ چاہے گی تو کیا بیجے پی کا یہ مغالتہ آج کھڑگے جی نے توڑ دیا ہے کیا چنام آئیوگ کو کھڑگے جی نے یہ بتا دیا ہے کہ دیش میں لوگتنتر کیا ہوتا ہے اور اگر وہ ایک سب سے پرانی پارٹی کے ادھیکش ہیں تو اس ناتے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو پورا نبھائیں گے اگر ان کو جو سوال اٹھانے وہ اٹھائیں گے اور وہ چنام آئیوگ کو اس کی ذمہ داریوں سے بھی بار بار اس کی یاد دلائیں گے کیا کھڑگے جی نے آج ایک جو آروپ لگایا ہے یہ چنام آئیوگ کو ایک بار پھر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ آتما ملوکن کرے یعنی اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کرے سوچے کہ آخر وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور کیوں بار بار دیش کے بڑے بڑے راجنیتا کھڑگے جی کا جو کارک کا ملتب جو سنسد راجنیتک جیون ہے پچاس سالوں سے اوپر کا میرا خیلوں کا راجنیتک جیون ہے تو اگر اتنے بریش راجنیتا اس طرح کے آروپ لگا رہے ہیں تو کیا چنام آئیوگ ان آروپوں کو اسی طرح سے خارج کر سکتا ہے دیکھئے سنمیتہ جی اب چنام آئیوگ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور اب تک ہم لوگ جو دیکھتے آ رہے ہیں چنام آئیوگ کا روئیہ وہ تو یہی ہے کہ دھول جھارنے والا ہے کہ آپ اس پر کتنا بھی آروپ لگا لیجیے کتنے بھی آپ اس سے سوال کر لیجیے وہ دھول جھار کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آپ سب غلط کر رہے ہیں تو یہ کانگریس نے جو ابھی شکایت ہے یہ تھی خاصت سے ہڑیانا کو لے کر اس کے بعد جو ان کی چھٹھی آئی چنام آئیوگ کی وہ سولہ سو پندیوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ چنتنی ہے اور ایک طریقے سے کہا جائے کہ چنام آئیوگ کھل بھارتی جنتہ پائی کی پکش میں کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دیا اس کی چھٹھی سے ایسا آواز ہوتا ہے اس کی بہتشاہ سے اور اس کو لے کر بھی پکش نے سوال بھی اٹھایا چنام آئیوگ کی چھٹھی کو لے کر اور یہ آروپ صرف طور پر لگائے کہ بھارتی جنتہ پائی کی انشانگک سنگھن کی طریقے سے چنام آئیوگ کام کر رہا ہے اب جو ملک آجن کھڑ گئے نے سمیتا ہے کہ کل جو یہ آروپ لگائے ہیں پردھان منتی نرین موڈی اور چنام آئیوگ پر اور بھارتی جنتہ پائی کی پر یہ کافی زیادہ گمبھیر آروپ ہیں اور یہ گمبھیر آروپ سوال تو کھڑا کرتے ہیں اب چنام آئیوگ ان سوالوں کو لیتا ہے کی نہیں لیتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی جواب لیتا ہے تو چنام آئیوگ کی جیتے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے چناو جیتے ہیں اور پھر انہوں نے خلاصہ کیا کہ دس ایار ووٹ کٹوا دیتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں کے دس ایار بھی زیادہ ووٹ اس میں جلوا سکتے ہیں اور جو اشوکہ انیورسٹی کے پروفیسر تھے سب ویسانچی داس ان کی جو ایک آئی تھی تھوڑے دن پہلی ایک تھیسس آئی تھی اور اس کے بعد ان کو نوکری بھی چھوڑنی پڑی اس اپنی تھیسس کی وجہ سے اس تھیسس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ کس طریقے سے بھارتی انتہ پارکی تیاریاں کرتی ہے اور چناہ ایوک کی ملی بھگت سے نام کاٹے آتے ہیں نام جو لے آتے ہیں یہ بڑے پیوانے پر کیا جاتا ہے اور ان باقاعدہ جو تھے کئی سارے وہ دیئے تھے ادھار کی کہاں کہاں کس طریقے سے نام کاٹے گئے اور یہ دیکھنے میں آتا ہے سرمیتہ جی کی چناؤ کے سمجھ جب یہ چیزیں آتی ہیں اور یہی آروپ اخلے شاید اب نے بھی یہ بھی تھوڑے سمجھ پہلے لگائے تھے کس طریقے سے نام کاٹے آتے ہیں کس طریقے سے نام اس میں جوڑے آتے ہیں اب اس کو لے کر راجیب کمار کوئی گھٹیا شایدی سنائیں گے یا ان سب آروپوں کا جواب دیں گے یہ دیکھنا ہوا کہ راجیب کمار کیا کرتے ہیں اس کو لے کر لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے سابط روپ ہی سمجھا سکتا ہے کہ آروپ بہت زیادہ گمپیر ہیں اور ملکارجن خڑگے نے ای وی ایم مشینوں کو لے کر جو سوال اٹھائے ہیں یہی سوال اس طریقے کے ایم مشینوں کو لے کر پہلے بھارتی جنتہ پارکی بھی اٹھاتی رہی سمجھتا جی ایلن مسک کے حوالے سے جو ملکارجن خڑگے نے کہا وہ ایلن مسک سوشل میڈیا پر اس کو پوست کرتا رہتے ہیں اور یہاں انہوں نے کہا تھا امریکہ کے چناؤں کے صندوق میں اور ہمارے یہاں کے جو آئی ٹی منسٹر رہ چکے ہیں راجیب چند شہر وہ ہاں بھی ہو گئے بھارت کے چناؤں کے صندوق کو لے کر تو یعنی کی ایک طریقے سے بھارتی جنتہ پارکی کے مند میں جو ای وی ایم مشینوں کو لے کر کے خوٹ ہے وہ صاف طور پر ظاہر ہو گیا ایلن مسک کے سوالوں کو لے کر اور یہ ہم نے دیکھا سرمیتہ جی کی ایلن مسک جو کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مشینیں کیا سکتی ہیں تو ایسی کونسی چناؤں کے پاس ہے کہ مشینیں نہیں ہو سکتی ہیں جبکہ سپریم کورٹ کا یو ٹوپ چینل ہو سکتا ہے تمام پورٹلز ہو سکتے ہیں ڈی آئی ڈی او کی سائٹ ہو سکتی ہے اور یہ جو راشد الوی ہے کونگرس نے کہا تھا کہ ایسا کونسی کی لیونان میں جو ہے وہ پیجر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ان سے دھماکی ہو سکتے ہیں لیکن ای وی ایم جو ہے بھارت کی جو ہے یہ اپچناو نہیں جیتی ہے آخر وہ کونسی اس کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے کہ وہ سارے چناؤں جو ہے جیت جاتی ہے اپچناو نہیں جیت پاتی ہے اور کس طریقے سے جیتی ہے اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے ملکارجن کھڑگے نے سابطہ روپے اور ان کا یہ کثن جو ہے ملکارجن کھڑگے کا اثر مکتہ جی وہ اس لیے اور زیادہ محتمل ہو جاتا ہے کہ چناؤں آئی او کے سولہ سو پندوں کے جواب آنے کے بعد ملکارجن کھڑگے نے نئے سرے سے یہ حملہ کیا ہے ان کی بیٹ چونکہ وہ کندر میں ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو نہیں سندا پا رہے ہیں ہندی میں سنوانے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اس لیے جو ہے یہ مہتوپور سوال ملکارجن کھڑگے نے اٹھایا ہے چناؤں آئیوک پھر اس پر گھرا ہوا نظر آتا ہے اور کھڑگے جی کا صاف طور پر آروپ ہے کہ نریند موڈی گھپلوں کے جاریے دھوکہ دھڑی سے چناؤں جیت رہے ہیں جنتا ڈھوکہ دھڑی سے چناؤں جیتنے کے آروپ یہ جو ہے یہ بہت ہوا ہوگا اور نریند موڈی نے شاید اس بات کو بھی ممکن کر دکھایا ہے کہ ان کے راج میں جو چناؤں ہو رہے ہیں اس پر لوگوں کا بھروسہ جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے اب کس طریقے سے وہ لوگ تنتر کی رکشہ کر رہے ہیں یہ سوال اب جنتا کو خود نریند موڈی سے پوچھنا چاہیے بہرحال ابھی جو کھڑگے جی نے جو آروپ لگا ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ جن دیشوں کا نام لیا کہ جیسے جرمنی میں امریکہ میں بہت سارے جبوں پر انہوں نے نام لیا کہ یہاں پر ای وی ایم بین ہو گئی ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ای ای وی ایم پر سنوائی ہو رہی تھی سپریم پورٹ میں تب جو سرکار بخش رکھ رہے تھے انہیں ای وی ایم کے طرف سے جو بات کر رہے تھے وکیل انہوں نے بھی یہ بات کی تھی ابھی شیخ منو سنگھ بھی تے یا کون مجھے اس میں یاد ہے جی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جرمنی میں جیسے ای وی ایم بین ہے تب جو نیادیش مہدے تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ جرمنی کی پاپولیشن دیکھیں اور یہاں کی پاپولیشن دیکھیں اور برکریہ میں اتنا وقت لگتا ہے اور تب بھی ہم لوگوں نے یہ سوال اٹھائیتے کہ جب کاؤنٹنگ میں ویسے ہی اتنے دن لگنے ہیں تو آپ بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ کیوں نہیں کرا سکتے اور اس میں اگر آپ کو مین پاور چاہیے تو اس میں ہندوستان میں مین پاور کی بھی کیا کمی ہے جو آپ کو لوگ مل ملال ہٹنے والی نہیں ہیں لیکن کم سے کم چناو آئیوک کو یہ سنشت کرنا چاہیے کہ ای وی ایم کو لے کر جو سوال اٹھ رہے ہیں جو آشنکائے اٹھ رہی ہیں ان کو آپ شاعری سے ان کا جواب دینے کی جگہ آپ ترکوں سے ان کا جواب دیجئے اور لوگوں کو سنتوشت کیجئے تب تو مطلب ہے آپ کے ہونے کا ورنہ تو پھر کوئی بھی چیز چل رہی ہے اور اس کا کوئی مطلب جب نیم قانون سے پرے ہو کر کھیل ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کی جیت کس کی ہونی ہے یہ تیہ رہے گا بیتے سے چناو آئیوک جو ہے اس سمیں نہ کیول ای بی ایم کے مسئلے کو لے کر نہ کیول خڑگی جی کے آروپوں کو لے کر بلکہ مہاراش میں اس سمیں جو گتیویدیاں چل رہی ہیں ان کو لے کر بھی اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں جیسے سنجے راؤت نے پھر آج یہ سوال اٹھایا کی کیوں جو پولس مہاندیشک ہیں ان کا تبادلہ نہیں ہو رہا جب جھارکن میں ہو گیا تو کیوں نہیں ہو رہا نانا پٹولے نے بھی کوئی مانگ اٹھائی ہے اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوٹ جائیں گے نانا پٹولے نے یہ بھی کہا ہے تو یہ ساری باتیں ان پر ہم چرچے کریں گے لیکن ان باتوں سے پہلے ایک اور گمبھیر چیز جو دیکھ رہی ہے مہاراش میں جو مہایوتی سرکار میں جو منتری کچھ ہیں ان کی سمپتی میں بھاری بھر کا مجابہ ہوا ہے اور اس کو لے کر پریانکہ چطورویدی نے کچھ سوال اٹھایا ہے کچھ آروپ لگائے ہیں شیو سینہ کی نیتا ہے پریانکہ چطورویدی سانسا دیں کیا کچھ کہا ہے سنتے ہیں پہلے پریانکہ چطورویدی کی یہ بات گیتا جین ہوں یا دیپا کے سرکر ہوں یا تانا جی ساونت ہوں یا باقی ان کے نت جو چالیس خوکے چالیس گدار گئے تھے پرناس خوکے ایک دم ہو کے والے آج ان کا فی ڈیوید ثابت کر رہا ہے جو دو ہزار انیس من کی assets declaration تھا اس میں قریب قریب سو پرتیشت پچاس پرتیشت سے لے کر سو پرتیشت تک وردھی ہوئی ہے تو میں نے تو بس وہی اجاگر کیا ہے جو انہوں نے asset declaration کیا ہے جو 2019 versus 2024 اسی سے سمجھ میں آتا ہے جو پورا دیش کا بچہ بچہ مہاراشترا کا بچہ بچہ جو کہہ رہا ہے پرناس خوکے ایک دم ہو کے وہ آج ثابت ہوا ہے وہ لوگ جو گداری کر کر پہلے گوہاتی بھاگے پھر گوہ کے ٹیبلوں پر ناچے ہیں آج ان کی asset کی جو increases دکھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی مہتوکانشاہ سے زیادہ اپنے پیسوں کے لیے انہوں نے جو نرنے لیا وہ مہاراشترا کے خلاف تھا مہاراشترا واسیوں کے ویرود میں تھا اور اپنا وکاس کے لیے انہوں نے مہاراشترا کو ادھر کنار کیا ہے یہاں پر یہ جن ناموں کو لیا پریانکا چطربیدی نے اور یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے مطلب ایک عجیب سی بات بھی ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھئے کچھ اور آکڑے بھی ہیں جیسے جو مہایوتی سرکار میں جو منتری ہیں ان کی سمپتی میں کتنا کتنا اجافہ ہوا ہے جیسے آپ یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں پٹی میں مہیلہ اور والوکاس منتری عدیتی تٹکرے ان کی سمپتی میں سات سو بہتر پرتیشت کا جو دوزار انیس میں انچالیس لاکھ تھی ابھی تین دشملوں چار لاکھ کروڑ ہو گئی ہے پبلک ورک منسٹر ہے روین چوہان ان کی سمپتی میں ایک سو سترہ پرتیشت کا اجافہ ہوا سات کروڑ روپے سے بڑھ کر پندرہ دشملوں پانچ کروڑ روپے ہو گئی جل سنرکشن منتری ہیں سنجے راٹھوڑ ان کی سمپتی بڑھ گئی دو سو بیس پرتیشت پانچ دشملوں نو کروڑ سے بڑھ کر ہو گئی پندرہ دشملوں نو کروڑ کھیل یوگا اور کلیان بندرگاہ وکاس منتری سنجے بسوڑے ان کی سمپتی بڑھ گئی ایک سو چموالیس پرتیشت دو کروڑ تھی پانچ کروڑ ہو گئی اور خود مکہ منتری ایک نت شندے کی جو سمپتی ہے اس میں چھے سر پرتیشت کی بڑھ دی ہوئی جو دو مکہ منتری ہے اجت پوار ان کی سمپتی بڑھ گئی چموالیس پرتیشت دیگن پرنو اس کی سمپتی بڑھ گئی چھپن پرتیشت اور یہ مزیدار تتھے اور ہے یہاں پر کہ اس سرکار میں تین منتریوں کے خلاف تو ایڈی کے اس میں منی لانڈرنگ کا کیس ہی چل رہا ہے جانچ چل رہی مطلب جس میں اجت پوار حسن مشریف اور چھگن بجبل اب چھگن بجبل کی سمپتی میں بھی سترہ پرتیشت کا اجافہ ہوا حسن مشریف کی سمپتی میں چوتیس پرتیشت کا اجافہ ہوا ام لیندو جی یہ سب جو ہم دیکھ رہے ہیں آکڑے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جن ناموں کی اور پریانکہ چطورویدی نے اشارہ کیا اور جس پر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں مطلب پانچ سالوں میں آخر ایسا کون سال مطلب مہارائش کی جنتہ کی سمپتی کتنی بڑی اس کی جو پرتیبکتی آئے وہ کتنی بڑی وہاں کی جنتہ کتنی سمرد ہوئی اگر وہ بھی اتنی سمرد ہو رہی ہے تب تو کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ جنتہ بھی جو ہے وہ سیدھے جس کے پاس پانچ لاکھ روپے تھے وہ بڑھ کر پندرہ لاکھ روپے ہو گئے جو پانچ ہزار کماتا تھا وہ پندرہ ہزار کمانے لگا اگر اتنا ایسا پرک آیا ہے لوگوں کے جیون میں تب تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر سرکار کے جو منتری ہیں کچھ بھی لوگوں کی ابھی ہم نے یہاں پر لسٹ جو دی ہے اور اس میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سو پرتیشت دو سو پرتیشت سات سو پرتیشت یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز لگتی ہے کہ ایک اور جلتا جو ہے جہاں مہراشت کے کسان جو ہیں آتمتیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرز نہیں پٹا پا رہے ہیں معمولی معمولی کرز جو ہوتا ہے بینکوں کا وہ نہیں پٹا پاتے آتمتیا کرتے ہیں اور جہاں منتریوں کی سمپتی میں اور خاص کر ان منتریوں کی سمپتی میں اجافہ دیکھ کر تو اور آشیر ہوتا ہے جن پر منی لانڈرین کے کیس چلے تھے اور وہ بھی ابھی آرام سے سترہ پرتیشت چوتیس پرتیشت چوالیس پرتیشت یہ ان کی سمپتی جو ہے بڑھ رہی ہے اس معمولے میں آٹی آئی کارکرتا جو ہے شیلیج گاندھی انہوں نے یہ کہا کہ آئے کر ویبھاگ اور انی اچھا دکاری سبھی چناؤی حلق ناموں کی جانچ کرے تاکہ یہ پتا چل سے کہ یہ کھلا سے پچھلے پانچ ورش میں داخل کیے گئے منتریوں کے آئیٹی ریٹن کے انوروپ ہے یا نہیں یہ جو بات آئی ہے کیا یہاں بھی چناؤ آئیوگ کی بھومی کا جو ہے وہ خاص ہو جاتی ہے کیا یہاں بھی چناؤ آئیوگ یہ دیکھے گا کہ واقعی ان لوگوں نے جو ڈاکیمنٹس جمع کیے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں پریانکا گاندھی پر کس طرح سے سوال اٹھائے کہ انہوں نے اتنا گلت وہ سب پیش کیا اور اپنی سمپتھی صحیح نہیں بتائی ترنت ان کو گھیڑنے کے لئے سارے لوگ آگئے یہاں پر بی جے پی نیتاؤں کو صاحب کیوں سن گیا ہے یا کیوں یہ جو پریانکا چطورویدی نے جو آروپ لگایا ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ کیا یہ واقعی جو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بغاوت کر کے گئے اور کس طریقے سے ان کو پچاس پچاس کروڑ شاید جو بھی بولا جا رہے ہیں آروپ لگایا جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کیا ان آروپوں میں سچائی ہے یہ آنکڑے کیا سچائی کو دکھا رہے ہیں یہ جو آنکڑے ہیں یہ نمبر ایک میں جو دکھائی جا رہی ہے وہ سمپتی ہے اور نمبر دو میں پتا نہیں کتنی ہوگی کہا نہیں آسکتا چونکہ جو دیے جا رہا ہے آقڑا یہ بتایا رہا یہ نمبر ایک میں اتنی بڑھ گئی اگر نمبر ایک میں سات سو فیصدی بڑھ رہی ہے تو نمبر دو میں کتنی بڑھی ہوگی یہ کہا نہیں آسکتا پتا نہیں نمبر ایک میں ہی سب کچھ ہوتا ہے نمبر دون ہوتا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن چنان آئیوگ جو اس سمیں سروے سروہ ہے اس کو اس پر نشطی طور پر کاروائی کرنی چاہیے یا پوچھا جانا چاہیے کی آپ نے کیا اتنا انکم ٹیکس جمع کیا ہے کی نہیں کیا ہے انکم ٹیکس ویباہ کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے کی پانچ سالوں میں آپ نے جو اپنی سمپتھی بڑھائیو دکھائی ہے تو آپ نے کیا انکم ٹیکس جمع کیا ہے کی نہیں کیا ہے یہ نوٹس جانے چاہیے آپ جو ہے ایک دل کو تو آپ بھیج دیتے ہیں نوٹس اٹھا کے اس کی آپ جو ہے خاتے سیجھ کر دیتے ہیں لیکن یہ مہودے مہودیاں جو ہیں جن کی سمپتھی ساتھ سو فیزدی تک بڑھ رہی ہے ان کے لیے لے کر کوئی بھی کانوں پر جو نہیں رہا ہے نا آئی ٹی کے اور نا چنان آئیوگ کے تو یہ سمجھایا سکتا ہے کہ یہ وپکش کی طرف سے آروپ لگ رہا ہے وہ کتنے چار گھنٹے پہلی ایک اور خبر شیئر کی ہے اپنے ٹوٹر ہینجل پہ ہی ایک اخوار کی کٹنگ اور اس میں پتایا گیا کہ کس طریقے سے امیر جو ہے وہ اور زیادہ امیر ہوتا چلا گیا ہے اور گریب جو ہے وہ کتنا اور گریب ہوتا چلا گیا یہ بھی ایک انہوں نے اخوار کی کٹنگ کو شیئر کیا اور لکھا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے لیکن گریبوں کی کون پرواہ کرتا ہے تو جو آپ کا سوال تھا سرمیتیا جی وہ اس سوال کا جواب بھی ایک طریقے سے پریانکہ چطروبیدی نے ہی اس کو اپنے ٹوٹر ہینجل پہ پوسٹ کیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال جو ہیں ان میں سرمیتیا جی لگوکت تین سال تو جو ہیں وہ کورونا کال کے گزرے ہیں جس میں لوگوں کی تمام بچت جو تھی وہ سب چلی گئیں لوگ علاج کے لیے تڑپتے رہے ایسے سمائے میں اگر بھارتی جنتہ پاچی سے جڑ ہوئے لوگوں کی اور کورونا کالی تھا جس میں مہاراش میں ادھر تھاکرے کی سرکار گرائے گئی اور ایک ناشندے کی سرکار بنی اور جو چالیس گتدار کہہ رہی ہیں پریانکہ چطروبیدی اگر ان کے شبدوں میں ان چالیس گتداروں کی سمپتی بڑھ رہی ہے تو یہ تو دیکھنے والی چیز ہے کہ آخری بڑھ کیسے رہی ہے اور ان میں تین لوگ تو جو ہیں وہ جن کے اوپر ایڈی کی کاروائی چل رہی تھی وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ ضائع سی طور پر یہ سوال اٹھتے ہیں کی چناؤ آئے اور کیا کر رہا ہے ایڈی کیا کر رہا ہے اور انکم ٹیکس دیبارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور یہ سوال یہ بھی اٹھتے ہیں سمیت تاری کی کیا بھارتی جنتہ پاچی کے ساتھ جانے پر مانینیوں کی سمپتی اسی طریقے سے سات سو فیزتی تک بڑھتی ہے تو پچھلے دس ورشوں میں جس طریقے سے ایک ہزار سے زیادہ ہے جو مانینی بھارتی جنتہ پاچی میں شامل ہوئے یہ سارے ایک ہزار مانینی جو وہ سندے کے گھرے میں آتے ہیں اور یہ سوال اٹھتا ہے کی کیا ان ایک ہے مانینیوں کی بھی اسی طریقے سے کوئی جانچ پرتال کی جائے گی کی ان کی زمپتی ان پانچ ورشوں میں کتنی بڑھی ہے یا دس ورشوں میں کتنی بڑھی ہے یا جب وہ بھارتی جنتہ پاچی کے ساتھ ہیں ان کی زمپتی کتنی بڑھی ہے ایک جو خبریں آئیں اس کے آدھار پر پی اینکا چطوروین نے ٹویٹ کر دیا لیکن جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک دائیت بن جاتا ہے خاص طور سے جو انکم ٹیٹس ڈپارٹمنٹ ہے اور ای ڈی ہے اس کی بھی ادائیت بنتا ہے کی وہ سب کی جانچ کر رہے لیکن سوال یہ ہی ہے کہ جب سارے خوبوں میں بھانگ پڑی ہوئی ہے تو جانچ کرے گا کیونکہ چناؤ آئیوگ جو ہے وہ ہر دن زیادہ اس سے نراشہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کل برسوں میں اس نے کانگریس کے آروپوں کو خارج کیا اب دیکھنا ہوگا کہ ملک آرجون کھڑگے پر کہ جو کہ جو آروپ ہیں ان پر اب چناؤ آئیوگ کوئی کچھ بولتا ہے یا نہیں بولتا یا جے پی نڈڈا پھر جواب دینے آ جائیں گے کہ آپ نے جو چناؤ آئیوگ کے لیے کہا اس کا جواب یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جے بھی نڈڈا ہی اس کا جواب دے دیں آہ بہرحال آہ چناؤ آئیوگ کے اوپر ابھی ایک اور ذمہ داری آ گئی ہے یعنی ایک اور سوال کا جواب دینے کی جو مہارایش کی جو ڈی جی پی ہیں رشمی شکلہ ان کو لے کر سنجھے راوت تو پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہمارے جو بے آہ ویپکش کے نتاؤں کی فون ٹیپنگ ہوتی ہے اور ہماری ساری جانکاری جو ہے وہ سرکار کو دی جاتی ہے اور یہ سب سنجھے راوت کے شبدوں میں کہوں تو انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے صاحب صاحب کہے کہ مہارایش کا چناؤں کولیس دباؤں میں ہو رہا ہے ہمارے کارکرتاؤں پر جبرن کیس کیا جا رہا ہے پرزی آدھار کارٹ سے بوٹر لسٹ میں دھان لی کی جاری ہے یہ تمام آروب سنجھے راوت نے لگایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بیکتی آج کولیس مہا ندیشک ہیں مطلب جن کی نگرانی میں یہ سب ہو رہا ہے رشمی شکلہ جو ہے کیا آپ ان سے نشفکش چناؤں کرنے کی اپکشا کر سکتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں چناؤں کی باغڑوں نہیں دینی چاہیے تب چناؤں آیوک کہتا ہے کہ انہیں رشمی شکلہ کا توادلہ کرنے کا ادھکان نہیں ہے تو سنجھے راوت نے یہاں سوال اٹھائے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب آپ جھارکھن کے ڈی جی کو بدل سکتے ہیں تو آپ مہاراش کے ڈی جی کو بدلنے میں آپ کیوں اکشم ہے اور مہاراش کا چناؤں پولیس دباؤ تنتر کے اوپر چل رہا ہے یہ ایک گمبیر آروب سنجھے راوت کا اور نانا پٹولے نے بھی باقاعدہ چناؤں آیوک کو پتر لکھ کر مانگ کی ہے کہ آپ کو ان کو ہٹانا چاہیے اور انہوں نے کہا شکلہ ایک بیوادہ اسپد ادھکاری ہیں جنہوں نے بی جے پی کا پکش لیا اور ہن کے پت پر بنے رہنے سے نشفکش اور پردرشی طریقے سے چناؤں کرانے پر سندے پیدا ہوگا یہاں پر یہ جو سب آروب لگا رہے ہیں ابھی تو ہم نے اندو جی چناؤں نہیں ہوئے ابھی مددان ہی نہیں ہوا مدگڑنا بھی نہیں ہوئی تو اس لئے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نتیجے جب آتے ہیں اور اس کے بات کانگریس کی کیا پرتکریاں رہتی ہے یا مہاگڑ بندن کی کیا پرتکریاں رہتی ہے لیکن یہاں تو جہاں مہاگڑ بندن پہلے سے اگر یہ آروب لگا رہا ہے کیا بی جے پی اب بھی چناؤں آئیو کا بچاؤں کرے گی کی کانگریس زبردستی رونا رو رہی ہے اور وہ زبردستی سندے کا ماحول بنا رہی ہے یا چناؤں آئیو بھی یہی کہے گا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں اور ہم ایک راجے کا ڈی جی بھی بدل سکتے ہیں ہم ایک جنے کے اس پی کا تبادلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم مہاراشت کا وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی چناؤں کی حکومت نہیں چلتی ہے جہاں چلتی ہے چناؤں کی حکومت مہاراش اس دیش سے باہر ہے راشت سے باہر ہے اس لئے چناؤں کام نہیں کرتا ہے تو آ کے کہہ سکتے ہیں راجیب کمار جی کچھ بھی کہایا سکتا ہے ایک لمبی چوڑی چچھ لکھی جا سکتی ہے کہ رشمی شکلہ بہت اماندار ہیں اور بہت اچھی ادھیکاری ہیں ان کو تبادلہ نہیں کیا جائے گا یہ بھی دے سکتا ہے چناؤں کی چناؤں کے جیتنے کے پرمان پتر تو باٹھتا ہے یہ چناؤں مٹ ریوں کو بھی باٹھتا ہے یہ بھی مشینوں کو بھی چناؤں پتر باٹھتا ہے بھاچپا کے نتاؤں کو بھی پرمان پتر باٹھتا ہے تو چناؤں کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جو سنجا راوت نے سوال اٹھائیں یا نانا پٹھولین نے سوال اٹھائیں سمیتہ بہت گمبیر ہیں مہاراشت میں جب آواز اٹھائی بپکشنیو کہا کہ نشمی شکلہ جو وہاں کی ڈی جی پی ہیں اور وہ یہ تک کہا سنجدہ اوتنے کی وہ ان کے ادھا تھاکرے کے شرط پوار کے فون ٹیپ کر کے دیوین فنویز کو اور بی جی پی کے نیتاؤں کو دیتی ہیں یہ بڑا بڑا آروپ ہے اور انہوں نے یہ ساتھ اٹھایا کہ جب یہ آدھیکاری موجود ہے تو ہم کیسے امید کریں کہ چناؤ نشپکش ہو سکتا ہے سرمیتر جی ٹھیک اسی سمیں بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں کے ڈی جی پی جھارکھن کے ڈی جی پی کی شکایت کی اس کی شکایت پہ آپ نے ڈی جی پی وہاں کا بدل دیا تو مہا آش میں آپ کیسے نہیں بدل سکتے تو اگر آپ کے عدیکار شیط میں نہیں ہے ڈی جی پی کا توادلہ کرنا تو جھارکھن میں آپ نے کیسے بدل دیا مہا آش میں کیوں سوال تو بنتا ہے پھر لوگ سوال چناؤ کی دوران اتھا پردیش کے ڈی جی پی ہٹایا گیا تھے چونکہ موڈی جی کی نہیں بن رہی تھی بہت یوگی جی سے اس طرح کی آروپ لگ رہے تھے تو یوگی جی کے خاص جو سمجھے جاتے ہیں ڈی جی پی ان کو ہٹا دیا گیا تھا مکھی منتی کے ایک سچیپ جو ہٹا دیا گیا تھا تو یہ چناؤ نشپ نہیں ہٹایا تھے تو اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں اچھا ابھی جھارکھن میں ہی ایک اس اس پی کا توادلہ کیا گیا اور اس کو لے چناؤ آیوگ پر سوال کھڑے کرتی ہے کہ چناؤ آیوگ آخر کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے جہاں وپکش مانگ کر رہا ہے تو وہاں پاس ادھکاریوں کو نہیں ہٹا رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اگر چھوٹا سے نیتا بھی جا کر کے چھٹھی لکھاتا ہے تو آپ چناؤ کی تاریخ ہٹا دیتے ہیں ادھکاریوں کو توادلہ کون کا چناؤ کی تاریخ بدل دیتے ہیں ہریانہ میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی تاریخ بدل بھی گئی تو یہ چناؤ آیوگ پر سوال ہے تو چناؤ آیوگ کو سوال اٹھ رہا ہے وہ جنتہ کے مند میں چناؤ آیوگ کو لے کر سندھے پیدا کر رہا ہے تو یہ گمبیر اس دیش کے اندرہ بنی ہوئی ایک سمجھانک سندھتہ کو لے کر سمجھتا ہے جی ملکار جن کھڑگے نے جو آروپ لگائے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ملیندو جی کیونکہ چناؤ آیوگ پر ابھی تک جیسے اب ٹھیک ہے کونگریس کے اور سے بابن کھیڑا یا جہرام رمیش یہ سارے نیتا جو کرتے تھے ملکار جن کھڑگے کچھ بولتے لیکن اب اس بار ملکار جن کھڑگے کے آروپوں میں ایک گمبھیرتہ دکھائی دے رہی ہے انہیں گمبھیرتہ تو مطلب یہ ایسا نہیں کہ وہ راجنیتی میں گمبھیرتہ نہیں دکھاتے لیکن ان آروپوں کی گمبھیرتہ اس لیے کیونکہ یہ کل جب جس طریقے سے مطلب پرسو چناؤ آیوگ نے خارج کر دی یہ کونگریس کے سارے آروپ اور جو چٹھی آئی ہے جواب آیا ہے سولہ سو پنوں کا اور اس کے بعد بھی ملکار جن کھڑگے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے دھوکہ دھڑی کر کے آپ چناؤ جیتے ہیں تو نارین موڈی پر ایک تو یہ گمبھیر آروپ اور دوسرا یہ جو بات ہے کہ آپ جو مداتا سوچی کی جو بات انہوں نے کہی ہے آپ یاد کیجئے مہارا شناؤ میں اسی طرح سے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ تینوں لوگوں نے تینوں گڑھ بندن کے نیتاؤں نے یہ کہا تھا ماں گڑھ بندن کے تینوں دلوں کے نیتاؤں نے کہ یہ جو بوٹر لسٹ ہے اس میں گڑھ بڑھی کی جا رہی ہے لیکن چناؤ آئیوگ نے ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ اس پر کوئی کاروائی کی وہ اب جو چناؤ آئیوگ ملکار جن کھڑگے نے پھر سے جو آروپ لگائے ہیں اور یہ جو EVM کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے آپ اس میں ٹیکنیکل باتیں لاکر آپ وہ مو بند کر آ سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اور اس پر آپ کو سمجھ نہیں ہے لیکن یہ جو بوٹر لسٹ ہے اگر اس میں گڑھ بڑھی ہو رہی ہے تو کیا یہ سیدھے سیدھے پوری چناؤ پرکریہ کو ہے کرنے کا کام ہو رہا ہے چناؤ آئیوگ کی نگرانی میں کیا لگتا ہے بلکر سمجھتا ہے یہ پوری طریقے سے کام ہو رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے اسی کائکرم میں چرچہ کی تھی کہ انڈیپنڈنٹ ایم ایل اے تھے مہاراش کے ہی وہ ہائی کورٹ میں کی پیتالیس ہزار ووٹ جو تھے وہ فرجی وہاں جوڑے گئے اور اس پر بومبی ہائی کورٹ نے لطار لگائی اور چناؤ آئیوگ نے اس میں حوالہ کیا دیا چناؤ آئیوگ نے کہا کہ آپ کو پیتالیس ہزار فارم سیون بھرنے ہوں گے تب اس پر کاروائی ہوگی تو چونکہ وہ ایک قانونی پرکریہ ہے تو اس پر تو کہا اس نے ہائی کورٹ نے کہا کہ پرکریہ آپ کو بھرنے ہوں گے لیکن چناؤ آئیوگ سے کہا کہ آپ اس کو ایک میکنیزم تیار کیجئے کہ بوگر سوٹنگ نہ ہونے پائے اور چناؤ آئیوگ نے پھر وہاں حامی بھری کہ ہم اس کے میکنیزم تیار کریں گے لیکن وہ میکنیزم کہاں ابھی تک دکھائی نہیں پڑا تو پیتالیس ہزار ووٹ سر میترہ جی اگر ایک کونسیجنسی میں جس میں ڈھائی لاکھ ووٹ ہوتے ہیں پیتالیس ہزار ووٹ فرجی ہو رہے ہیں اور معاملہ ہائی کورٹ پہنچ رہا ہے چناؤ کہہ رہا ہے کہ آپ کو فارم ساتھ بھرنے پڑھیں گے پیتالیس ہزار یعنی ایک ایک ووٹ کے لیے آپ کو بھرنا پڑے گا چناؤ آئے ہوگا ابنی طب سے کوئی کام نہیں کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کتنی زیادہ کم بھیر ہے اور عدالتوں کے ہاتھ اس لیے بندے ہوئے ہیں کہ وہ ایک قانونی پرکریہ تو اس کے تحت کرنا ہوا ہے لیکن چناؤ آئے ہوگا ہم ہی بھر رہا ہے کہ ہم یہ ایک پرکریہ اپنائیں گے جس میں بوگس بوٹنگ نہیں ہوتا تو یہ سمجھا سکتا ہے انڈیا کشبندن کے لوگ چناؤ آئے ہوگ سے باقیدہ جا کر ملے بھی وہاں مہاراست میں کہ یہ فرجی جوڑے گئے ہیں اور یہ آروم لگے سنجھ آروم صاحب صاحب کا کہ گجرات سے لاکر لوگوں کے نام یہاں جوڑے گئے ہیں تو یعنی ایک فرجی ووٹنگ کا پہلے ہی طریقہ جو ہے وہ بی جے پی نے نکال دیا ہے کس طریقے سے کیا یا نہ ہے یہ آروم بپکشی طرف سے لگ رہے ہیں اور چناؤ آئے ہوگ اس پر خاموش پیٹھا ہوا دکھائی پڑا ہے یعنی ہر طریقے سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں کہ فرجی ووٹنگ بھی کرائی جائے ادھیکاریوں کے ذریعے فرجی کام کرائے جائے جو ڈی جی پی ہیں ان پہ آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کے کارکرتہ کی طریقہ اسے کام کر رہی ہیں فون ٹیپ کر رہی ہیں اور فون ٹیپ کر کے دیوان فرنویس کو سوپ رہی ہیں بی جے پی کی نیتاؤں کو سوپ رہی ہیں تو بہت زیادہ گمبھیر آروپ چناؤ آئیوک کے اوپر اور پرشاستک مشینلی پر لگ رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر جنتہ جتا کر بھیجتی ہے انڈیا گٹھونڈن کو سمیتہ جی تو اس جنتہ کی بلیہاری ہے چونکہ جنتہ زبردست طریقے سے بی جے پی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو اب یہ جنتہ کی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی چیزیں کی جا رہی ہیں ان کو دھتا بتائے اور تاکہ جو گڑوڑیوں کے ذریعے چیزیں منیج کیا سکتی ہیں اس کو منیج کرنے کے بعد بھی چیزیں ٹھیک ٹھاک رہیں تو اب یہ جنتہ کی کافی زیمداری بن جاتی ہے باقی چاہے سمیداری سنسطھائیں ہو چاہے پرشاستک مشینلی ہو اس کا جو رخ ہے وہ صاف طور پر دیخواہی پردائے سکتا ہے جنتہ کو بچانے کی آخری ذمہ داری تو جنتہ پر ہی ہوگی اور جو کہاں بھی جاتا ہے کہ آپ کی سرکار کیسی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کیسے ہے مطلب جو آپ جس لائک ہوتے ہیں آپ کو سرکار بھی بھی بیسے ہی ملتی ہے یہ ایک بڑی ہارش ہے یہ کہوں میں کی بڑی کٹوٹ پڑی ہے لیکن اگر بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گمبیر آروپ لگ رہے ہیں دھوکہ دھڑی کے سمیداری سنسطھاؤں گیا جات ایجنسیوں کی ساکھ جو ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں یہ دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے پورے بکشپات کے ساتھ پیصلے لیے جا رہے ہیں پہ اور نرنے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر ہم جنتانتر اور سمیدھان کا نام لیتے رہے ہیں اور پردے کے پیچھے جو ہیں وہ ساری دھانلیاں ہوتی رہیں تو پھر ایسے میں جنتا کو ہی جاغروپ ہونا پڑے گا بیپکشی دل یا جو آہ باقی راہ دیتک دل بھی ایک سیما تک جا کر ہی اپنا کام کر سکتے ہیں آخری ذمہ داری تو جنتانتر پر بچانے کی جو ذمہ داری وہ جنتا کی ہی ہوگی یہاں پر ابھی جو کل ہم نے ام لیندو جی ایک چرچہ اور کی تھی اجید پوار کو لے کر جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیوین پڑھنویس نے مجھے فائل دکھائی اور یہ کہا کہ سچائی بھوٹالے میں آر آر پاٹل ہے اب اس کو لے کر جین پاٹل کا ایک بڑا بیان آیا ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا مطلب انہوں نے یہ صاف سب بولا ہے کہ اجید پوار خود اس وجہ سے مشکل پہ پس گیا اور انہوں نے دیوین پڑھنویس کو اور بھی مشکل میں ڈال دیا کیونکہ ان کی کارشیلی اور پچھلے دس سالوں میں دونوں کے بیچ کے جو رشتے وہ اجاگر ہو گئے اگر انہوں نے بیپکش کے نیتا کو یہ فائل دکھائی ہوتی تو ہم سمجھ سکتے تھے لیکن انہوں نے کیونکہ ایک بیپکش کے بیدھائی یعنی اجید پوار کو یہ فائل دکھائی اور ایسے وقتی کے انہوں نے آر آر پاٹل کی لکھا کہ جو ابھی ہے ہی نئی دنیا میں ان کے بارے میں بات کرنا غلط ہے اور یہ بھی کہا کہ اجید پوار نے نو سال بعد یہ بات کیوں کریں اور ایک گمبیر زوال یہ کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بار بار بی جے پی میں کیوں جانا چاہتے تھے ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا یہ جین پاٹل کا بڑا بیان ہے کیا کہیں گے کیا اس بیان کے بعد اجید پوار جو چلے تھے اپنے کو بچانے اور شرط پوار یا دیوین پڑھنویس کو پسانے چکے ہیں خود بھی پس گئے ہیں اجید پوار یہاں پر اور بی جس پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اس نے بلیک میل کیا ہے کیا لگ رہا ہے دیکھیں جو جہن پاٹل کا بیان ہے سرمیتیا جی اور اس سے پہلے جو اجید پوار کا بیان تھا جو ہم لوگوں نے اس پہ چرچہ بھی کی تھی جن جا کہا آر آر پاٹل کے لیے اب جہن پاٹل نے سوال اٹھائے اور ہم نے بھی سرمیتیا جی اس دنی چرچہ کی تھی کہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے اور یہ تو لوگ پردنیتر ادھینیم جو ہے اس کیا ایک طریقے سے لنگن ہے اور جو شپت لیے سمبیدھان کی دیوین پڑھنویس نے اس کا لنگن ہے اگر ستہ پکش کا جو مکہ منتری جو ہے یا مکہ منتری جو جو ہے وہ اگر فائل دکھا رہا ہے تو یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اب اجید پوار نے ہو سکتا ہے کہ اجید پوار رہے ہیں تو دیوین پڑھنویس کیوں باہر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا جو انہل دیشمک کی کتاب آئی ہے انہل دیشمک جو گرہ منتری ہے مہاراش کے ان کی کتاب آئی ہے انہوں نے جو آروپ لگائے کہ کس طریقے سے ان پر دعاو ڈالا گیا کہ وہ شرط پوار کے خلاف اور دب تھاکر کے خلاف بیان دے دیں تو پھر ان کو جیل جانے سے بچ جائیں گے لیکن انہوں نے جیل جانا منظور کیا تو یہ آروپ لگائے انہل دیشمک نے تو یہ گھرے ہوئے نظر آتے ہیں اب کل کو سرکار بدلتی ہے چاہے مہاراش میں سرکار بدلے یا کین میں سرکار بدلے نشط طور پر اس میں دیوین فنویس فس سکتے ہیں اور اگر ہماری سمویدھانی سنسطھائیں واسطم میں جنہ ہیں تو اجید پوار کے بیان کو لے کر ہی ان کو اس پر کاروائی کرنی چاہیے چونکہ یہ طریقے سے کہا جائے اپراد وود اور جس کو کہا جاتا ہے کہ قبول نامہ جو ہے اپراد کا وہ ہے اجید پوار کی طرف سے اور اجید پوار کا بیان دیوین فنویس پر مقدمہ چلانے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے سمویدھان کی جو شبط لی تھی اس کا انہوں نے ان لنگن کیا اس کے ساتھ چل کیا ایسا بکتا ہے جی مہاراش کے چناؤں میں اس طرح کئی قسم کی کمزوریاں دکھ رہی ہیں اور ان کمزوریوں کے بیچ ملکہ ارجن کھڑکے کا یہ جو بڑا آروپ لگا اور سیدھے سیجھے دھوکہ دھڑی جیسے گمبیر شبد کا استعمال انہوں نے کر لیا نریند موڈی کے خلاف اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ مہاراش میں چناؤں ہیں چاہے ہریانہ میں چناؤں ہوئے یا جو دیش میں اب تک جتنے چناؤں ہوئے ہیں اس میں کتنی دھانلیاں ہوئی ہوں گی جن کی خبر بھی نہیں لگی جنتہ کو نہیں لگی اور بپکشی دل جو سمجھ رہے ہیں کہ دھانلیاں ہو رہی ہیں وہ اگر اس پر سوال اٹھاتے ہیں تو چناؤں آئیوک کنی کاٹ جاتا ہے یا پھر اپنا روب دکھا کر ایسے سوالوں کو دبا دینا چاہتا ہے لیکن ملکہ ارجن کھڑکے کے آروپوں نے ثابت کر دیا کہ چناؤں آئیوک چاہے کتنا بھی دم لگا لے کتنا بھی دباؤ دکھا دے کتنا بھی اتنا رتبہ دکھا دے لیکن جو سوال گمبیر ہے وہ اٹھتے ہی رہیں گے اور چناؤں کو نشپکش اور پاردرشی طریقے سے کرانے کی مانگ جو ہے وہ بنی ہی رہے گے اب وہ چاہے ای بی ایم کو لے کر ہو چاہے بوٹر لسٹ کو لے کر ہو ہر طریقے سے یا جو بیدھائک ہے ان کی سمپتیوں کو لے کر ہو ہر طریقے سے آپ کے سسٹم میں ایک ٹرانسپرینسی نہیں دکھے گی تو سوال اٹھیں گے اور جب جب سوال اٹھیں گے تب تب نرین موڈی تو پسیں گے ہی لیکن چناؤ آیوگ بھی پسے گا یہ بات چناؤ آیوگ کو سمجھ لینی چاہیے تو ہم لیندو جی آج اس چرچہ کو ہم یہی روکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواز اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا جو آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے اس چرچہ کو دھیان سے سنا آگے